ابھی جو ہمارے اس مجلس کے مہمان خصوصی ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا دور دراز کا سفر کر کے تحریف لائے جامعہ اشرفیہ مانکوڈ ملتان ماشاءاللہ ایک انتہائی بہترین اور انتہائی منظم ادارہ ہے جہاں دور دراز سے لوگ جاتے ہیں اور علوم نبوت سے آراستہ ہو کر آتے ہیں حضرت کی بہام پر جو محنت ہے اور حضرت کا جو بہام پر فیض ہے الحمدللہ مقابل دیت بھی ہے قابل تقلیل بھی ہے میں دعوت دیتا ہوں استاذ علامہ حضرت مولانا احمد انور صاحب تشریف لائے اپنے خیالات کا اظہار پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر وننمن به ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہو ومن یغلل فلا هادي لہو واسهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو واسهد ان سیدنا ورولانا محمدًا عبدُه ورسولُه ارسله اللہ الى کافتل للناس بشيرًا ونذیرًا وداعیًا الى اللہ بإذنه وسراجًا منیرا اما بعد فاعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمَكَ مَا لَمَتَكُنْ تَعْلَمَ وَكَانَ فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَقَالَ لَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَلَمْ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ وَقَالَ لَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَلَمْ اِذَا فَادَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَاشِئِ او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ آج تیئیس مارج روز افتا دو ہزار نیس میں چامت سعود العربیہ کہ یہ عزیم الشان سالانہ کار کردگی اجتماع ہمارے برادر مخترم مختشم حضرت مولانا پیر نصیر الدین عثمانی صاحب دامت برکاتوں کے دامت برکاتوں کے کھلے اخلاص تعلق معللہ والولا انگیز جد و جہد کا بہترین حاصل ہے چونکہ ہمارا حضرت پیر صاحب سے قریبی اور بلکہ قریب ترین تعلق ہے اس بنیاد پر ہمارے لئے یقین کرنا آسان ہے کہ واقعی اس ادارے کی عمر چھ سال ہے ورنہ دور دراز سے آیا ہوا وہ آدمی جس کو یہاں کی زمینی حقیقت معروضی احوال کا علم نہ ہو وہ آج کے اس اجتماع میں پیش پرمودہ کارکردگی کو دہت کر کبھی یقین نہیں کرے گا کہ واقعی اس ادارے کی عمر چھ سال ہے دکانیں فیکٹریاں مال کی ریل پیل سے چلتی اور بڑھتی اور پمتی ہیں یہ دینی ادارے خون اور آنسوں کے ٹپکنے ہڈیوں کے پگھلنے سے چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اور پمتے ہیں یہ دینی ادارے ہیں بار آور تب ہوتے ہیں ان کے شاندار نتائج تب نمدہ ہوتے ہیں جب جب آنسوں کے کئی گلاس بن چکے ہوتے ہیں نہ جانے کئی کلو خون جل چکے ہوتے ہیں کئی ہڈیوں کے گودے خوش کو چکے ہوتے ہیں تب جا کر کے ان کی علمی روحانی اسلاحی اُٹھان ہوتی ہے میں اپنے برادر مخترم مولانا نصیر الدین عثمانی صاحب دعوت برگاہوں کو اور ان کے بنیادی رفقائے کار اور معاملین کو صد ہزار بار مبارک باد پیش کرتا ہوں جن کی شبانہ روز جد و جہد نے اس ادارے کو اس مقام پر لاکھڑا کیا ہے کہ اس ادارے کی آج بہترین کار کردگی مردوں اور موردوں کے عظیمی استعمام میں پیش کرنے سے قابل ہو گئے وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا اس لئے مختصر طور پر اپنی اُن بیٹھیوں سے چند گزارے شاہد کروں گا اور ان کے واسطے سے آئیو اس استعمام میں مقتدر معزز خواتین مائیں بہنیں بیٹھیوں ان بیٹھیوں کو سب سے پہلے تو یہ احساس جاگوزی کر لینا چاہیے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو جسی دول علم نسبت علم و عرفان سے مالا مال فرمایا ہے یہ اتنی بڑی نسبت کو نصیب ہوئی ہے ہف اقلیم کی حکومت ان کو مل جاتی پھر بھی وہ اس عظیم نعمت کے آگے ہے اور لاشے اور ناچیز اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَلْتَكُمْ تَعْلَمْ آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَظِيمًا اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا آپ پر داربی شریف کے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُعْطِدْ دُنْيَا مَنْ يُحِبُّهُ وَمَنْ لَا يُحِبُّهُ وَيُعْطِدْ دِينَ مَنْ يُحِبُّهُ اللہ دنیا اس کو بھی دے دے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو بھی دے 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 ہیں جس سے محبت نہیں کرتے ہیں وَيُعْطِدْ دِينَ مَنْ يُحِبُّهُ اور دین اسی کو عطا فرماتے ہیں جس سے محبت پر فرماتے ہیں اللہ لا دین غیر محبوب کو عطا فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں یہ نونحال بیٹے اور حافظات عالمات بننے والی بیٹیاں قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے محبت پر فرمائی دے ہیں میں ان لوگوں کے رزقِ حلال کی جواہی دے دیتا ہوں جن کی اولادوں کو قرآن و سنت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اس لیے کہ حرام خوروں کو حرام مال کھانے اور اولادوں کو کھلانے والوں کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی کہ ان کے اولادوں کو قرآن و حدیث دین اسلام کے علوم کی دولت نصیب ہو جائے بلکہ ہمارے اللہ والے بزرگ ایک عجیب روحانی اور جذباتی نوعی یہ بات کیا کرتے تھے کہ ان ماں کا دودھ پاک ہے جن کے بیٹوں اور بیٹوں کو خدا نے دولت دین سے مالا مال فرمائی آن یہ وہ دولت ہے یقین ہیں آپ کہ اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں دنیا کے کسی ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، منسٹر، پرائم منسٹر، گورنر کو مرنے کے بعد یہ حق حاصل نہیں رہتا کہ اب وہ پریزنٹ کہلائے چیف آف آرنی سٹانف کہلائے گورنر جنرل کہلائے اس کی قبر کی تختی پر پرگیڈیر لکھا جائے اس کی قبر کی تختی پر کرنر لکھا جائے اس کی قبر کی تختی پر چودری رانہ ملک عجید دنیا کے وہ اعظارات لکھے جائے ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں اس لیے کہ ان کی ڈگریوں، ان کے عہدوں، ان کے علوم کے فوائد مرنے سے پہلے مکمل ہو جائے ان ڈگریوں، ان اعظارات کے مرنے کے پار کی زندگل میں مفید ہونے سے ان کا زرزہ برابر پر کوئی تعلق نہیں دہا یہ خفاظ ہیں، یہ علماء ہیں، یہ عالمات بیگیا ہیں یہ فقیحات اور محدثات مائے ہیں کہ علماء محدثین ہیں، فقہان ہیں، ان کو سو سیسد حق خواستہ ہے کہ جسنا زندگل میں یہ عالم فقیح محدث، مفسر امام، زاہد پیر، شیخِ شریفت کہلائے جا رہے ہیں مرنے کے بعد بھی، یہ انہی القابات کے ساتھ ملقب ہیں، یہ حق دار ہیں کہ ان کی قبور پر بھی یہ القابات لکھ لکھنے جائیں اس لیے کہ ان کے القابات، ان کے اعزازات جن علوم کی بنیاد پر ان کو حاصل ہوئے ہیں ان علوم کا واقعی فائدہ شروع ہی اب ہوا ہے جب قبر مردام ہوئے ہیں اور اب سے شروع ہوا ہے اور جنت الفردوس تک بڑھتا رہے گا ان کا فائدہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا اقرآن وردل وردقی پڑھو چڑھو اور یوں پڑھو لکھا ہے علماء کو قیامت کے دن جب فیصلے ہو رہے ہوں گے جنت جہنم میں فیصلے ہو جائیں گے علماء کے لئے جنت میں فیصلے ہو جائیں گے یہ جنت میں جارے ہوں گے راستے میں کو روک لیا جائے گا عالم کو کہا جائے گا طفح ہونا آپ جس طرح اکیلے جا رہے ہیں وہ نہیں جا سکتے وَشْفَعْ لِمَنْ شِئْتَ فَقَامَ مَقَامَ الْأَنْبِيَاءَ ان علماء کو انبیاء کے مقام پر لاکھت کے کھڑا کھڑا دیا جائے گا کہا جائے گا جس کا جیس چاہے جس کی سفارش کرو نہ صرف آپ جنت میں جائیں گے جس جس کی آپ سفارش کرتے جائیں گے وہ وہ بھی جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے میرے بہنم دوستوں بزرگوں بھائیوں میری ماؤں بہنوں بیبیوں جن کو اور جن کی اولادوں کو یہ اعلاس ہی ہوا ہے وہ تیہ کر لیں ساری زندگی ہم ہم دو رکا کا شکر ادا کیا کریں گے خدا وند زل جلال ہم اور ہماری اولادیں ان کو یہ عظیم نعمتیں سبحان اللہ ایک حدیث میں آتا ہے قید و نعمہ بھی شکر شکر کے ذریعے نعمتوں کو باندھ لو تاکہ وہ نعمت کبھی فوت نہ ہو جائے چھن نہ جائے ایک تو پہلی بات ہم نے یہ ارض کرنی تھی اپنی انفاذ لا لاکھ بیٹھیوں سے کہ اپنے مقام کو معمول ہی نہ سنجھیں اس نسبت علم کے بات آپ باعی عائشہ کی بیٹیاں ہو گئی ہو سیدہ خفظہ کی بیٹیاں کہلانے کی حقدار ہو گئی ہو سیدہ خفظہ کے علوم کی وارث ہو گئی ہو سیدہ فقیحہ ام سلیم کی فقاہ کی حقدار ہو گئی ہو اور یاد رکھو دوسری بات صرف اس نسبت علم سے کام نہیں سلے لیے نسبت عمل پر مضبوط کرنی ہوگی کبھی عام نہیں سنا ہوگا کہ عام آدمی کو کوئی عامل کہے فلانا بے عمل ہے فلانا دکاندار بے عمل ہے فلانا ہوتر والا بے عمل ہے بے عمل قلب علماء کے لئے بولا جا جائے یہ علماء بے عمل ہیں فلانا عالم بے عمل ہے فلانا امام صاحب بے عمل ہے فلانا قرآن کا اداز بے عمل ہے اس لئے کہ بے عمل اس کو کہہ رہے ہیں جس کے پاس علم ہو اب علم پر اس نے عمل نہیں کیا تو بے عمل ہے حالانکہ بے عمل ہی کا گناہ جس طرح عالم کو ہو رہا ہے بے عمل ہی کا گناہ عام آدمی کو بھی ہو رہا ہے کسی درائیور کو بھی ہو رہا ہے کسی دکاندار اور اثر کو بھی ہو رہا ہے ہر ایک سے سوال ہے لیکن بے عمل کا لفظ علماء کے لئے مختص طور پر بولا جاتا ہے بے عمل کا لفظ عام طور پر جاہلوں کے لئے نہیں بولا جاتا ہے ہاں میری بیٹیوں آپ کو پہلے جمعہ جاند سعودی العربیہ کیا کی آپ ہمارے برادر محمد شم مولانا پیر نسیر الدین عثمانی کی اور ان کے جاند میں بنیادی اولاد ہو آپ اسی دارے آپ روح ہو آپ کی عملی زندگی نے آپ کے اچھے کردار نے آپ کے خاندانوں میں اچھا تعارف کرا دیا تو پھر یہ ادارہ صدیوں والی ترقی دنوں میں کرے گا ہمارے بزر تھے تو ان سے کسی نے آخر مشورت دیا حضرت میری بیٹیاں ہیں میں چاہتا ہوں ان کو کسی دینی مدد سے میں داخل کر دوں تو آپ کا کیا مشورہ ہے آپ خیران ہوں گے یہ جواب سنگے خود فقی تھے محدد تھے بہترین عالم تھے ایک دارے کے شیخ الحدیث تھے فرمانے لگے بھائی بیٹی کا بہایا ہونا ضروری ہے عالم ہونا ضروری نہیں تجربہ یہ ہے کہ جو بیٹی نہ عالمہ بن جاتی ہیں بہایا نہیں رہتی یہ علم زبان اور نظر کو جسم اور آزا کو عقل اور فکر کو کنٹرول کرنے کے درس اور پیغام کو دیتا ہے یہ مطلب نہیں اب صاحبہ جو عالمہ ہو گئی اب باپ جاہل ہے باب کو چھپ کرنا چاہیے بیٹی عالمہ بور ہو رہے ہیں ماں جاہل ہے اب ماں کو خاموش رہنا چاہیے آج کے بعد بیٹی گھر میں عالمہ آگئی ہے اب عالمہ بولا کریں اب بھائیوں اور چچا دادا تایا دادا کو خاموش رہنا چاہیے جب بیٹی عالمہ گھر میں آگئی ہے یہ تو باب کو سارے انپڑ اور جاہل ہیں اب ایسی بیٹی کے سامنے شوہر کو خاموش رہنا چاہیے کہ شوہر پڑھے ماشاءاللہ یہ تو اس کی بیوی عالمہ نہیں نہیں بیٹی ہو ایسا نہیں ایک دفعہ مانے حضور پنجاب میں ختم بخاری پر بیان کرمارے دے صدرالفاق حضرت مولانا سلیم اللہ خان تھا فرمانے لگے ہمارے مدارت سے فاضلات میں جاہلات تیار ہو رہی ہیں اور فرمانے لگے ہمارے علم میں جتنی عالمات اور فاضلات کے نکاح ہوئے ہیں سب طلاق لے کر گھر آ رہا ہے اس لیے کہ وہ تو نساس کو بولنے دے دیں ہیں نہ شوہر کو نہ ننگوں کو نہ گھر کے کسی بندے کو اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کا اکنا بڑا ادارہ جانے ہمارے ہو گیا اور پورے ملک کے مدارے کے صدر تھے ان نے اپنے ادارے کا مدرس حضر بنات نہیں بنایا تھا تو میری بیٹیو ایسا نہ ہو اس ادارے کی فاضلات سے ایسی غلط ہوا نہ پھیلے ایسی غلط ہوا نہ چلے آپ کی وجہ سے محمد عرب کا دین بدنام ہو آپ کی وجہ سے سہائے سکتہ بدنام ہو آپ کی وجہ سے قرآنی علیمات تاثر ہوں آپ کی وجہ سے آپ کی اشادتہ مولمین بدنام ہو آپ کی وجہ سے یہ ادارہ جانے جو سعود العربیہ بدنام ہو آج ہی نہیں وہاں بچی پڑی ہوئی ہم اپنے گھر بھر بیعہ کر لے گئے وہ ہمارے گھر میں آئی ارے بھائی نہ تو وہ پردہ کرے نہ تو وہ نظر دیتی کر کے بات کرے نہ وہ کنٹرول سے بولے نہ وہ فیشن چھوڑے ارے نہیں نہیں یہ دین نہیں پڑھانا چاہیے ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو بھولی بھالی ماؤں نے بھولی بھالی بیگیوں نے بامل با حیاء خواتین نے امت کو فقہات دیئے امت کو محجسین دیئے امت کو امانت دار دیئے دیانت دار دیئے حبادت گزار دیئے شب دار دیئے کئی دفعہ میں ارز کیا کرتا ہوں یہ بزاروں میں سکولوں اور یونیورسٹیوں میں نیم پر ہرہ لباس پہن کر تعلیم کے نام پر نکلنے والی جس دن فقی اور محجس جنگے دیں گی جانت دار امانت دار جنگے دیں گی سچے انسان جنگے دیں گی غم غم حار مسلمان جنگے دیں گی بہترین پڑوسی جنگے دیں گی اس دن ہمیں گوشہ باش دیں گی ارے ماں کی نظر کی ماں کی نظر دلنا باقی بچے کی حال نہیں اس کی رسلوں لوں نہ باق کر کے رکھ رہتی ہے حکیم الومت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ہمارے انسان میں خاندانوں کے خاندانے سے جس دن بچی کا نکاح ہو جاتا اس دن پڑوسی کو پتا چلتا تھا کہ اچھا اس دھر میں بھی کوئی بیٹی تھی پڑوسیوں کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بیٹی رہتی ہے یہ حیاء کا معیار ہوا کرکہ تھا دیانت و شراغ کا معیار ہوا کرکہ تھا مشہور واقع ہے مبارک اپنے رئیس کے غلام تھے ذر خرید غلام تھے ایک دن ان کے مالک نے ان کو کہا مجھے انار توڑ کے اس کا جوس کو نکال کر دو اس کے باق کے باقبان اور مالک تھے مبارک گئے اور انار توڑ کے جوس نکال کر کے آئے مالک نے جب نوش کیا اس کو پیا تو وہ جوس کو کھٹا تھا مالک نے سرزنش کی کتنے نہ لائے ہو نہ آہد ہو کھٹے پودے کا انار لے کر کے آگئے ہو تمہیں صریقہ نہیں آیا ان نے کہا حضور میں آپ کے باقب کا سستائی سال سے غلام اور مالی کو ہوں میں نے آپ کے باقب کا کبھی پھل نہیں چکھا اس لئے آپ کے باقب کے پھلوں کا ذائقہ مجھے معلوم نہیں مالک حیران ہو گئے دنگ رہ گئے اس قدر جانت دارا گی اس قدر جانت دارا گی کہا آج کے بعد ہم تو میں اس شرط کے ساتھ ازاز کرتے ہیں کہ تم ہماری ایک ایسی بیٹی کا نکاح قبول کرو گے جو آنکھوں سے اندھی ہے وہ بیٹی زبان سے گھنی ہے کانوں سے بہری ہے اس کے ہاتھ پاؤں نہیں وہ لنگڑی لولی ہے ہم آپ کو ازازہ تو کریں گے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ہماری ایسی بیٹی کا نکاح قبول کرو گے کہ ہم غلام ہیں آپ ازاز کر دیں اس ازازی کا احسان ہم نہیں چکا سکتے باقی رہی بات آپ کی ایسی بیٹی کی خدمت میں پھر غلام بن کر کے کرتا رہا باپ نے بیٹی کا نکاح کر دے دی دی ازاز کیا ازاز کر کے ان کو اپنی بیٹی کا نکاح کر دی رئیس تھے بڑے آدمی تھے وہ مالگار تھے صاحب جیزان تھے کہاں تمہارا یہ الگ گھر ہے چلے جاؤ اس میں تمہاری بیوی ہے اندر گئے تو وہ مبارک جو غلام ہم ازاز ہو چکے تھے کیا دیکھتے ہیں وہاں تو اندر گھر شہزادی بیٹے تھے دوڑے 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 آپس آئے کہاں جس خاتون سے جن صفات پر میرے نکاح ہوئے وہ تو جانے لیں یہاں تو بڑی شہزادی اور خون سورج کے خاتون بیٹے تھے مالک نے کہا یہی آپ کی بیوی ہے کہاں چاہاں آپ نے وہ اندی ہے اور یوں ہوں ہے وہ جو نہیں ہے کہاں وہ یوں ہی ہے اندی ہے آج تک اس کی کسی غیر مہرہ پر مظر نہیں پڑی وہ گھنگی ہے آج تک اس کے موہ اس کی زبان اس کی آواز کسی غیر مہرہ پر نہیں پڑی غیر مہرہ کے کانوں میں اس کی آواز نہیں پڑی غیر مہرہ کے اس نے کبھی بات نہیں کی وہ بہری ہے آج تک کسی غیر مہرہ کی اس کے کانوں میں آواز نہیں پڑی وہ اپہہ دوار لنگڑی ہے آج تک وہ کسی غیر مہرہ ہی طرف چل کے نہیں گئی جاؤ یہ پاک دامن بیٹی تمہاری بیوی ہے ایسی جب بیٹیاں ہوتی تھی پھر محدثین فقہا جنا کرتی تھی ایک دن آگئے سیدنا عبدالقادر جلانہ رحمت اللہ علیہ اپنی امہ کو گانی جان آج سو نفل پڑھ کے آیا ہوں ماں کہنے لگی بیٹا اکراؤ مجھ ہم نے کبھی بے وضو آپ کو دودھ ہی دیا تھا کہتے ہو ہم سو نفل پڑھ کے آیا ہوں لکھا ہے کہ اس بیٹے سے پھر عبداللہ ابن المبارک زمانے کے عظیم محدث پیدا ہوئے اتنے بڑے محدث پیدا ہوئے تاریخ انسانی نے اتنا بڑا محدث نہیں دے تھا کہ اس غلام کا بیٹا عبداللہ ابن المبارک جب جب سے حدیث دینے بیٹھے تھے لکھا ہے کہ ایک ایک دست دا میں چالیس چالیس ہزار لوگ بیٹھ کر حدیث پڑھتے تھے یہ عبداللہ ابن المبارک ہیں جو جس جس ابھی حدیث کی کتاب کو یہاں ختم ہوا ہے صحیح امام البخاری ان کے بھی استاد ہوئے ہو عمر فارور رات کو آواز لگا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں ایک گھر سے آواز آئی اما آج بکری نے دوڑ کم دیا ہے ماں کہتے لیے بیٹا اس میں پانی ملا دو کون سا عمر دیکھ رہا ہے بیٹی کہنے لگی عمر نہیں دیکھ رہے عمر کے رب تو دیکھ رہے ہیں عمر فاروق رات کو آواز سن کے چلے لے صبح آ کر کے اپنے بیٹے کے لیے اس بیٹے کا رشنا مانگا لکھتا ہے کہ اسی بیٹی کے نواسے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی جس کو عمر سانی کہا جاتا ہے اس جانت دار نانی کی کوت سے عمر بن بن عبدالعزیز امت مسلمہ کو ملے جنہوں نے خلافہ کے راشتہ کے دوڑ یاد تازہ کر دی عمر اپن لوگوں کو یاد آگئے یہ عمر سانی کہلانے لگے بیڑیاں بکریاں پھر سے کٹھے چٹھے لگے جب تک یہ بیٹیاں اور مائیں پاک رہیں پاک دامن رہیں ان کی نظریں پاک رہیں ان کی فکریں پاک رہیں ان کی عقلیں پاک رہیں ان کے جسم و جان محفوظ رہے امت و عظیم شان انسان ملتے رہے بس بیری بیٹیو میں آپ کی درخواست دے کر کہوں آپ سے آپ پر ایک عظیم ذمہ داری آگئی ہے اب آپ پر فریف نہ اپنے والدین کی آبرو کا تحفظ آپ کے ذمہ ہے آپ کے ذمہ نہ صرف اپنے احساسات کی آبرو کا تحفظ ہے نہ آپ کے ذمہ جامعہ سعود العربی کی آبرو کا تحفظ آپ کے ذمہ ہے آپ کے ذمہ محمد عربی کے دین کا تحفظ ہے آپ کے ذمہ آئیے کے دپٹ پٹ کا تحفظ ہے فاطمہ کی حیاء کے تحفظ اور تقدس کا حق آپ کے ذمہ ہے امہاں دلگ المنین صحابیات تابعیات صالحات ماں اور خواتین کے تقدس کا تحفظ آپ کے ذمہ ہے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے اس فریضے کو کس معیاروں میں مدار کے ساتھ عدادر پاتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان کے سنی باتوں پر عمل کرنے کے توفیق اتا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الاملیاء والمسلین وعلا آلہی وصحبی المعین یا اول الولین یا آخر الانخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا من را ما فی الزمیر ویسمعوه انتا المعد لکل ما يتوقعوه یا من يرجا فی الشدائر كلها یا من لیل المشتکا والمفزعوه یا من خزائن رزقه فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمعوه مالی سبا فقری اليک وسیلت فبالاحتقار اليک ايدي يرفعوه مالی سبا فرعي لبابك حيلت فلئن ردد فأي باب نمرعوه ومن اللذی ادعو واحد بأسمی انکانا فضلک عن فقیرک یمناعوه ثم الصلاةو على النبی خیر انام ومن به متشفعوه اللہ کریم ہم سب آپ کے عاجز بندے اس مبارک مجلس میں شریک ہیں جس میں متعدد قرآن کریم کے ختم ہوئے اصحل قطب عبادہ کتاب اللہ صحیح البخاری کا ختم ہوا اللہ کتنی بابرکت مجلس ہے روحانی مجلس ہے انوارات کی برسات کی مجلس ہے اللہ کریم ایسے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں رب کریم اس مبارک مجلس میں ہم سب آپ سے دردخواست کرتے ہیں ہم سب کو معاف فرما دیئے اللہ کریم ہماری زندگی کے ہر لمحہ کے ہر طرح کے چھوٹے بڑے کمام گناہوں کو معاف فرما دیئے اللہ کریم ہم سب کو بخص دیئے ہمارے والدین کو معاف فرما دیئے ہمارے پیروں استادوں کو بخص دیئے ان کے ہمارے خاندانوں کو بخص دیئے پوری مجلس مسلموں کے زندگی کو معاف فرما دیجئے اللہ کریم ہمیں کامل ہدایت ادا فرما دیجئے ہماری اولادوں ہمارے دوستوں رشتہ داروں کو کامل ہدایت ادا فرما دیجئے ہمارے دشمنوں کو ہدایت ادا فرما دیجئے اللہ کریم تمام مسلمانوں کو ہدایت ادا فرما دیجئے تمام کافروں کو ہدایت کا فرما دیجئے اللہ کریم اس مبارک مجلس میں جتنے احباب تشریف لائے سننے والے یا سنانے والے اللہ سب سب تشریف آوری اور اپنی بارگاہ میں مبھول فرما دیجئے اللہ کریم جتنے احباب اس مجلس میں تشریف لائے ان کے نسلوں میں ایمان عمال جاری فرما دیجئے قرآن و سنت کی دولت نعمت اللہ ہم سب کی نسلوں میں جاری فرما دیجئے ہماری کلالوں ہماری نسلوں کو یہ عظیم نعمت نصیب فرما دیجئے اللہ کریم بیماروں کو شفاہ دا فرما دیجئے اللہ کریم بے قصوں کی مدد فرما دیجئے مسلمان جہاں کہیں مظلوم مقہور مجبور ہیں اللہ ان کی نسلت فرما دیجئے وطن عزیز پاکستان کی باز فرما دیجئے اندرونی بیرونی فکنوں سے اسپاک وطن کو محفوظ فرما دیجئے اس کے زرے زرے پتے پتے کی حفاظت فرما دیجئے اللہ کریم علماء حقہ کی حفاظت فرما دیجئے دینی مدارس مساجد مراکز تبلیغ خانکہ ہیں اللہ مکاتب اور آنیہ اللہ ان تمام کے حفاظت فرما دیجئے دشمنان اسلام کے شرور و فتن کو اللہ کریم ان پر پلٹ دیجئے ان کی آفات سے پوری امت مسلم و محفوظ فرما دیجئے اللہ کریم یہ جامعہ سعود العربیہ ہے اللہ جو اپنی کم عمری میں ان خوان شواب کو پہنچا ہوا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے نظرِ بد سے اس کی حفاظت فرما دیجئے اللہ کریم اس کو دن دگنی رات دگنی رقی ادا فرما دیجئے اسادزہ معلمین معلمات کو دولت اخلاص سے مالا مال فرما دیجئے کارکنان ملازمین کو مزید حمد میں ادا فرما دیجئے ہمارے برادر محرم حضرت مولانا پیر نصیر الدین حثمانی صاحب کی صحت عمر اخلاص میں برپت میں ادا فرما دیجئے اللہ کریم ان کے اس ادارے سے متعلق جتنے بلند آزائیں ہیں اللہ سب کو ان کی زندگی میں مکمل کرا دیجئے ان کی نسلوں میں ایمان اعمال جاری فرما دیجئے اللہ کریم ان کی اولادوں کو اس دولت سے مالا مال فرما دیجئے اللہ کریم ان کے عمل میں برپتیں ادا فرما دیجئے ان کے دم میں برپتیں ادا فرما دیجئے اللہ کریم جتنے بیٹے اور بیٹیاں اس ادارے سے آج قرآن و حدیث کی دولت لے کر فارغ تحصیل ہو رہے اللہ ان سب کو مقبولیت عطا فرما دیجئے محبوبیت عطا فرما دیجئے دولت علم کے ساتھ اللہ ان سب کو دولت عمل بھی عطا فرما دیجئے اللہ کریم ہمارے ان بچوں بچیوں کو منارہ نور منارہ ہدایت بنا دیجئے پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے اپنے اس ادارے اساتے زان بانیہ ادارہ حضرت فیر صاحب کی آبرو کے تحفظ اور ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے دین اسلام کی آبرو کے تحفظ اور ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے اللہ کریم اللہ کریم مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دیجئے بیماروں کو صفا عطا فرما دیجئے اللہ کریم جتنے احباب میں دعاوں کا کہا لکھایا توقع رکھتے ہیں ان سب کی تمام نیک کمنہ و حضرت کو پورا فرما دیجئے ہم سب کی جھولیوں کو اپنے فضل و کرم سے بھر دیجئے اللہ کریم دل و دماغ کی نیک کمنہوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے اللہ کریم کل جو ہمارے سیخ و اسلام مولانا مسکی تقی عثمانی صاحب گاموں پر حملہ ہوا اللہ کریم ہم دل و جان سے شکر ادا کرتے ہیں آپ نے ہمارے سیخ و اور ان کی اولاد کو احلیت کو محفوظ فرمایا اللہ دشمنان اسلام کو ہدایت تاکی دیئے نہیں تو اللہ ان کو ان کے بدترین انجام تک پہنچا دی دیئے ان قاتلوں کو ظالموں کو بین خام فرما دیئے جو دو حضرات ساتھ میں شہید ہوئے اللہ ان کی کامل مقشش فرما دیئے دیگر علماء حقہ کے حفاظت فرما دیئے دین کا کام جس شکل میں جہاں جو کر رہے ہیں اللہ ان سب کا تحفل تنسل تقفل فرما دیئے ان سب کے فیضان کو عام و عام فرما دیئے ہمارے یہ بچے اور بچیاں جس دارے سے الحمدللہ سنہ سے فراغ حاصل کر رہے ہیں اللہ کریم دو ہفتے کے بعد ان کا انتحان شروع ہونے والا ہے اللہ اللہ انتحان مبین پسر فراغ بامرات عالی کامیابیوں سے کامیاب فرما دیئے اللہ کریم پورے ملک طلبہ کے لئے انتحانات کو آسان فرما دیئے اللہ کریم جو مانگا عطا کیجئے جو نہیں مانگا ہم محتاج ہیں اپنے فضل و کرم سے اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیئے اللہم آعننا بالعلم وزیلنا بالحلم واکرمنا بالتقوہ وجملنا بالعافیہ اللہم اجعلنا ممن توکل علیلہ فکفیتا وستہداغ فہدائیتا وستنصر فنصرتا وستغبرک فغفرتا اللہم لا لاجعلنا بدعائی کشتیہ وکن بنا رؤوف الرحیمہ اللہم استرعوراتنا وآمن روعاتنا اللہم لا تخصنا فا انکا بنا عالم ولا تعذبنا فانکا علینا قادر اللہم مسترنا بسرسرک الجمیل اللہم مسترنا بسرسرک الجمیل اللہم اجعلنا ممن توکل علیلہ فکفیتا وستہداغ فہدائیتا وستنصرک فنصرتا وستغبرک فغفرتا اللہم ملنا نسألوکا موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بیر والسلامت من کل بیس لا تدع لنا ذنباً إلا غفرتا ولا ذنباً إلا فراجتا ولا دیناً إلا قضیتا ولا مریضاً إلا شفیتا ولا حاجتاً من حوائد الدنيا والآخرة إلا قضیتاً يا رحم الرحمن ربنا تقبل بنا إنك أنتا سمیع العليم فَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَن تَنْتَوَّابَ الرَّحِيمِ وَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَلْقِهِ محمد وآلِهِ وَصَحْحِحِ اَجْمَعِينَ آمین